ٹی ایل پی پر آئی پابندی خط کل ادم جماعتوں کی فیرس سے خارج وزارت داخلہ نے نوٹفیکشن جاری کر دیا تحریک لبیک کو سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت مولانا ایک بار پھر دل برداشتہ حکومت کو ہٹانے سے متعلق پیپلز پارٹی اور نور لیگ نوے فیصد ایک ہی نقطے پر آگئے پی ڈی ایم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی عمران نیازی استفادیں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے وزیراعظم کو ہارے ہاتھوں لے لیا کہا کہ ووٹ چوری ثابت ہو چکی عمران نیازی بتائیں اب کس چیز کا انتظار ہے عمران نیازی کا اعتصاب کنارہ جھوٹا پی ڈی آئی نے کرپشن کے تمام ریکارڈز توڑ دیے مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دی پیپلز پارٹی رہنما شازیہ مری حکومت پر برس پڑی کہا کہ آج ملک کا سب سے بڑا چور عمران نیازی ہے بگڑا ہوا پاکستان ہم ٹھیک کریں گے عمران خان نے تبدیلی کا نعرہ مارا قوم بغیر سوچے سمجھے پیچھے لگ گئی پیپلز پارٹی نے روٹی کپڑا اور مکان بھی چھین لیا جیرمن پاکستر زمین پارٹی مصطفیٰ کمال کا بیان شگر میلز کو کوئی پوچھنے والا نہیں سن حکومت نے اپنی سیاسی مفات کے لیے چینی کے نام پر ملک دشمنی کی معاملے خصوصی شہباز گل کی پریس کانفرنس سن میں شگر میلز کون کنٹرول کرتا ہے فاقی وزیر اسد عمر نے سوال اٹھا دیا کہا کہ آسفلی زرداری کی شگر میلز ہیں سن کی عوام سب دیکھ رہے ہیں چینی مافیا کو روا سیزن میں تین سو ارب کا فائدہ ایک روپیا بھی اضافہ ہو تو ملز مالکان کو ایک ماہ میں چھ ارب کا فائدہ ہوتا ہے کراچی میں سبزیوں کے قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی چیماٹر دو سو روپے فی کلو تک پہنچ گئے دیگر سبزیاں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہو گئی اور والٹی ٹوینٹی میں شوئب ملک نے تیز سرین ففٹی کا قومی ریکارڈ بنا لیا انہوں نے اٹھارہ گیندوں پر چاون رن سکیننگ سکیلی جس میں چھے چھکے اور ایک چوکہ شامل تھا